بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو نبی سلیمان حضرت دعوت علیہ السلام کے بیٹے اور ان کا شجرہ یہودہ سے ہوتا ہوا حضرت عبرائیب علیہ السلام سے جاں ملتا ہے آپ بنی اسرائیل کے بادشاہ اور نبی ہو گزرے ہیں آپ کے والد حضرت دعوت علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے بادشاہ اور خدا کے نبی تھے حضرت دعوت علیہ السلام کو اللہ نے لہن عطا کیا تھا کیعنی وہ اس قدر خوش آواز تھے کہ لہن دعوتی ایک مثال بن گیا خوش گلو ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں یہ طاقت بھی بخشی گئی تھی کہ وہ بتروں اور لوہے کو ہاتھ سے مور توڑ لیتے تھے حضرت سلیمان اپنے والد دعوت کے بعد بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے اور انہیں نبوت عطا ہوئی اللہ نے آپ کو ہوا جنات پرندوں اور جانوروں پر حکمرانی عطا کی آپ پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے جنات آپ کے حکم سے عمارات بناتے سمندر سے موتی نکال کر لاتے اور ہر وقت دست بستہ آپ کے دربار میں کڑے رہتے چونکہ ہوا بھی آپ کے تابے تھی لہٰذا آپ کا لکڑی سے بنا ایک بہت بڑا تخت ہوا میں اڑتا رہتا اور صبح سے شام تک ایک مہینے کی مسافت دے کر لیتا تھا ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا تو جن وانس جانور پرندے سب کے سب حاضر ہوئے مگر ان کا چہیتہ پرندہ یعنی ہدھ ہدھ غائب تھا آپ نے پوچھا ہدھ ہدھ کہاں ہے جب وہ نظر نہ آیا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ اپنی غیرحاضری کی معقول وجہ پیش نہ کر سکا تو اسے زیبہ کر دیا جائے گا ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ہدھ ہدھ حاضر ہو گیا پوچھا گیا تم کہاتے ہدھ ہدھ نے بڑے اعترام سے جواب دیا اے اللہ کے پیغمبر میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک پہنچ گیا جہاں لوگ شرک میں مبدلہ دیکھے وہ آگ اور سورج کی پوجہ کرتے ہیں ان کی ایک رانی ہے جسے وہ بلقیس کے نام سے بکارتے ہیں وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے اس کے تخت میں قیمتی ہیرے جواہرات اور زمرود جڑے ہوئے ہیں اور اس کے پاس تمام شاہی سامان عرائش بنمائش موجود ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکے تک پہنچاؤ کہ وہ شرک سے پاس آ جائے اور خط پہنچانے کے بعد وہاں بیٹھ کر سنو کہ کیا ردعمل اختیار کرتے ہیں اور پھر آ کر مجھے خبر دو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکے بلقیس کو مخاطب کر کے لیکا یہ عزت والا خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اگر تم اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے ہو تو فوراں میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ یہ خط دراصل ملکے سپا اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھی انہیں شرک سے ہٹا کر توحید کی طرف لانا تھا ہدھ ہدھ نے خط لے جا کر ملکے بلقیس کی گود میں گرا دیا ملکہ کے دربار میں اس وقت تین سو کے قریب سردار بیٹے تھے انہوں نے جب خط کا مدن سنا تو تیش میں آگئے اور کہا یہ ہماری توہین ہے ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے مگر ملکہ بہت سمجھتار تھی اس نے انہیں سمجھائے کہ یہ خط سے پتہ چل رہا ہے یہ کوئی عام شخص نہیں خدا کا پیغمبر ہے لہٰذا ہمیں حکمت سے کام لے کر اسے عزمانا چاہیے اگر سچا نبی ہوا تو ہم ایمان لے آئیں گے ہدھ ہدھ یہ ساری گفتگو سن رہا تھا اس نے آگر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری بات بتا دی ملکہ بلقیس نے ایک وفت تیار کیا جس کے ہاتھ نہائیت قیمتی توفے غلام لونڈیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کیے گئے ادھر سلیمان علیہ السلام نے وفت کا استشاندار استقبال کیا کہ وہ حیران رہے گئے یاد رہے حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت دنیا میں سب سے امیر تری شخص تھے انہوں نے وفت کو بتایا کہ مجھے خدا نے وہ سب کچھ دیا ہے جس کا بلقیس تصور تک نہیں کر سکتی اس لیے یہ سب تحائف واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سکیتوں کے ہم نشکر لے کر آ رہے ہیں وفت جب واپس چلا گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیروں اور جنات کو بلا کر کہا تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے یہاں مہنشنے سے پہلے لے آئے ایک جن نے کہا حضور میں دن ڈلنے سے پہلے لا سکتا ہوں سلیمان علیہ السلام کا ایک اور وزیر تھا عاصف بن برخیہ اس نے کہا میں پلک چپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں میرے پاس صحیفوں کا علم ہے اور ایسا ہی ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا اور تخت ان کے سامنے موجود تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت حاضر ہو جانے کے بعد اس پر لگے ہیرے جوہرات اور دیگر قیمتی اشیاء کو ہٹانے کا حکم دیا تاکہ اس کی شناحت باقی نہ رہی اور ملکہ کا امتخان لیا جا سکے چنانچہ جب ملکہ حاضر ہوئی تو اس کا پرتباک استخبال ہوا اسے ایک ایسے محل میں لے جائے گیا جس کا فرش ایک محسوس شیشے کا بنا ہوا تھا جسے دیکھ کر گمان ہوتا تھا کہ شاید پانی کا چھوڑا سا طلاب ہے لہٰذا جب ملکہ اس محل میں داہل ہوئی تو فریب نظر کا شکار ہو کر اپنی میکسی لباس کو دونے ہاتھوں سے اوپر سرگا لیا تاکہ بیگ نہ جائے لیکن اس پر قدم رکھنے کے بعد اسے یہ جان کر حیرت اور شرمساری محسوس ہوئی کہ یہ پانی نہیں بلکہ فرش پر لگے شیشے کا عقص ہے دوستو تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سائنس پر بھی عبور حاصل تھا اور ان کی حکومت کی بعض سنتوں میں جنات کام کرتے تھے ہیکل سلیمانی کے تعمیر میں استعمال ہونے والے سنکڑوں منباری بتر موتی اور ان کے محلات میں بنے شیشے کے فرش اس تاریخی روایت کی تصدیق کرتے ہیں دوستو بات ہو رہی تھی ملکہ ملقیس کی تو جب اسے اس کا تخت دکھایا گیا جس کی شکل بظاہر تبدیل کر دی گئی تھی لیکن اس نے اپنی ذہانت سے اس کو پیچھان لیا اور اس بات کا یقین ہو گیا کہ جو شخص اس کے اتنے باری برگم تخت کو اتنی کم مدت میں یمن سے پندہ سو میل دور یروشلم کے شہر لا سکتا ہے وہ یقینا خدا کا پیغمبر ہے یہ سب معجزات دیکھ کر وہ اور اس کے تمام لشکری حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور کفر و شرک کی دنیا چوڑ کر توحید کا پرچند تاما تاریخ میں لکھا ہے کہ ملکہ ملقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے شادی کر کے باقی زندگی ان کے حرم میں گزاری دوستو اس کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو کا احتتام ہوتا ہے مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل انفو ایڈ میراج کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے